السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وبرکاتہ ایک بات کے انوان سے چھوٹی سی بات کی جاتی ہیں بات تو چھوٹی ہے لیکن چونکہ بڑی ذات کی اس لئے چھوٹی بات نہیں رہتی اس کی اہمیت بہت بڑی ہے آج ذکر ہے کہ صبح اور شام کے اذکار تھا کہ صبح اور شام کے اذکار گویا ایک ہمارا ذرا پتر بند کی طرح ہوتی ہے کہ جتنی مضبودی کے ساتھ ہم کریں گے اتنی ہی مضبوط ہماری یہ ڈال ہوگی اور اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اس پہ چلائے جانے والا تیر چلائے جانے والے کی طرف واپس موڑ جائے گا ابن قیم فرماتے ہیں کہ آپ صبح شام کے عذکار کا غطہ پین لو یہ آپ کو جنوں اور انسانوں کی شرارت سے محفوظ کر دے گا فرماتے ہیں کہ جو صبح شام کی عذکار کرتا ہے اور نماز کے بعد کا عذکار کا احتمام کرتا ہے رات کو سوتے ہوئے عذکار کا احتمام کرتا ہے وہ اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والوں میں لکھا جائے گا یقیناً بات ایسے ہی ہے کیونکہ ہمیں اگر کوئی بڑا کوئی بات بتائے جیسے بڑا وائی ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنی تجربات کی روشنی بتا دے گا باپ جو ہے وہ اپنی تجربات کی روشنی بتا دے گا ٹیچر جو ہے وہ علم کے بطول میں بتا دے گا اسے بڑا وائی اور ماہر اگر ہے تو عقل اور تجربات کا جو تیین کر کے ہمیں بات بتا دے گا کسی چیز سے بچنے کا لیکن چونکہ نبی کو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح سے ڈائریکٹ ہم تھا تو حالات کا پیدا کرنے والے آلے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں شروع خیر کا پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو کہ اللہ نے ان کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں وہ بلکن ان حالات کا مقابلہ کرنے والے ہیں ان حالات کے ذریعے صحابہ رزوان مجمعین نے دنیا جہاں کی جو مصیبتوں کا مقابلہ کیا ان کو زہر کیا ہم بھی اسی کہیں حضور صلی اللہ علم دعائیں سکھوں کے احتوان کریں انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوشبار زندگی بھی خوشبار